ہیلو دوستوں آج میں آئی ہوں ایک نئی ریسپی کی ساتھ تو دوستے یہاں پہ میں نے لیا اتتا دھیر شارہ ہرا چنہ جو کی کھیت سے ہمارے یہاں چنے آئے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ بنایا جائے ہرے چنی کی سبجی تو اس طریقے سے چنے کی ڈنٹھل کو توڑ لیں گے اور اس کے بعد ہم سارے چنے کو الگ کر لیں گے چنے کے دانے کو نکال نکال کے الگ کریں گے اور ایک کٹوری میں رکھتے جائیں گے ایک کٹوری دانہ ہمیں نکالنا ہے تو سارے چنے کی ڈنٹھل کو پہلے توڑیں گے اور اس کے بعد ہم چھلکے کو اتارتے جائیں گے تو دوستو ہرے چنے کی سبجی بہت ہی تیسٹی لگتی ہے بہت تیسٹی ہم سبجی بنائیں گے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی چنے کی سبجی بہت تیسٹی بنائیں گے تو ہمارے یہاں کھیت میں چنہ بویا جاتا ہے تو گھر میں آیا تھا چنہ تو میں نے سوچا کیوں نہ بنایا جائے تو یہاں پہ چنے کو ہم نے چھیل کے تیار کر لیا ہے سارے چھلکا نکال نکال کے ایک کٹوری چنہ ہم نے چھیل کے تیار کر لیا ہے تو یہ دیکھئے ایک کٹوری چنہ ہم نے تیار کیا اس کو ہم ڈالیں گے ایک بڑے باول میں ایک بڑے سے باول میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم ایک بار دھویں گے اچھے سے پانی ڈال کے اس کو ہم دھویں گے دھونے کے بعد ہی بنائیں گے چنے کی سبجی تو یہاں پہ گیس کو ہم نے آن کیا گیس کی فلم کو میڈیم کیا ہے اب یہاں پہ میں نے اوائل ڈال دیا یعنی شرشوں کا تیل شرشوں کے تیل میں ہی بنائیں گے چنے کی سبجی بہت ہی تیشٹی بنے گی شرشوں کی تیل میں تو سارے چنے کو ہم نے ڈال دیا کڑاہی میں اس کو ہم بھون لیتے ہیں اس کا پانی ہلکا سا سوک جائے گا اس طریقے سے بھون لیں گے بہت ہی تیشٹی سبجی بنے گی سب سے پہلا کام یہی ہے کہ چنے کو بھونیں گے تو یہاں پہ چنہ بھون کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی سوک ہے بلکل سوکھا سوکھا چنہ دیکھنے لگا ہے تو چنہ بھون کے تیار ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے مکسر جار میں اس کو ہم مکسر جار میں رکھ دیں گے اور تھنڈا ہو جانے دیں گے اس کے بعد پانی ڈال کے اس کا باریک پیشت تیار کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہی ہم اس کو پیس لیں گے پھر سے میں نے اوئل ڈال دیا اور یہاں پہ دو تین آلو کو اس طریقے سے کٹ کر کے رکھ لیا تھا آلو کو بھی ہم بھون کر تیار کر لیتے ہیں اس طریقے سے آلو کو بھونیں گے تو زیادہ تیشٹی سبجی ہماری بنے گی تو آپ بھی ہماری طرح فالو کریں گے تو آپ کی سبجی بھی بہت تیشٹی بنے گی تو آلو کو بھون لیتے ہیں اس کا براؤن کلر ہونے تک تو چنے کو ہم پیس لیتے ہیں اس میں پانی ڈال کے چنہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا چھوٹا والا جار اس میں ڈال دیا تین ہری میرچ آٹھ دس کل ہی لہشون اور یہاں پہ دو پیاج بڑے تکڑوں میں کٹی ہوئی اس کو بھی پیس لیں گے اور ادھر ہم آلو کو ایک بار چلا دیتے ہیں اور آلو بھی بھون کے تیار ہو گیا ہے مسالے بھی ہم نے پیس کے تیار کر لیا ہے پھر سے کڑاہی میں اوائل ڈالیں گے اوائل کو گرم ہونے دیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ اوائل ڈالیں گے کیونکہ اب ہمیں سبجی کو بنانا ہے سارے چیزوں کو ہم نے پھرائی کر لیا تو یہ رہا چنہ کا پیسٹ یہ دیکھیں ہری چنہ کا پیسٹ یہ رہا بلکل بارید پیسٹ ہم نے بنایا اور یہ رہا لیسن ہری میرچ اور پیاج کا پیسٹ اور یہ رہا ٹماٹر کا پیسٹ سارے مسالے تیار ہیں ادھر اوائل بھی گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں جیرہ ڈال دیتی ہوں جیرہ کو اچھے سے چٹک جانے دیں گے اس کے بعد ہی پیاج اور لیسن ہری میرچ کا پیسٹ کو ڈال دیں گے دیکھ رہا پیسٹ ہمارا اس کو ڈال دیں گے اس کو ڈال کے اچھے سے بھونیں گے یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے تب ہی ہماری ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہوگی تو اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں کانٹینیو چلاتے ہوئے اچھے سے بھونیں گے تاکہ نیچے چپکنہ اور ٹیسٹی سب مسالہ ہمارا تیار ہو جائے اچھے سے بھونتے جائیں گے چلاتے ہوئے ایک کٹوری لیں گے اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے ہلدی اور ایک چمچ سبجی مسالہ پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیں گے کھلنے کی لیتے ہیں اور مسالہ بھون کے تیار ہے اب ہم چھتی مسالے میں جو ہلدی اور مسالے کو گھول کے رکھ دیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو دیر پر چلاتے ہوئے اچھے سے بھون کر تیار کریں گے اچھے سے بھون کے تیار کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹو کو پیشٹ تو یہ دیکھیں اس کا کلر کتا چینج ہو گیا ہے تو یہاں پہ پیاج اور سارے مسالے اچھے سے بھون کے تیار ہیں اس کا کلر کتا چینج ہو گیا کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اب یہاں پہ میں نے ڈال دیا ٹماٹر کا پیشٹ اور اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے تماتر کے پیشٹ کو بھی اس کو بھی تھوڑی دیر تک پکائیں گے بلکل اچھے سے جب یہ سارے چیزیں پک جائیں گی اس کے بعد ہی ہم چانے کا پیشٹ ڈالیں گے تو دوستو اس طریقے سے سبجی آپ بنایا گی نا تو بہت ہی ٹیسٹی سبجی بن کر تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھئے تماتر کو بھی میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اس میں اوائل چھوٹ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کنارے کنارے اوائل چھوٹ رہا ہے تب ہی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے سارے مسالے اچھے سے پک کے تیار ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے چانے کا پیشٹ اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پہ بلکل اچھے سے ہمیں مکس کر دینا ہے چانے کی پیشٹ کو بھی بہت زیادہ دے تک ہمیں نہیں بھوننا ہے کیونکہ چانے کو ہم نے پہلے ہی بھون لیا تھا اور سارے مسالے تو پک کے تیار ہی ہیں تو اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تو جار میں پانی ڈال کے اور گھوما کے میں نے ڈال دیا تاکہ جو بھی پیشٹ لگا ہو وہ نہ کر جائے اور ایک چھوٹی کلاس پانی میں نے ڈال دیا مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے بہت ہی ٹیشٹی سبجی بننے والی ہے اور بہت ہی کلر فل فبجی دو چھوٹی کلاس پانی میں نے ڈال دیا آپ کو پانی اپنے ہشاب سے ڈالنا ہے کہ آپ کو سبجی کرشی بنانی ہے تو یہاں پہ آلو کو بھی ڈال دیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے سبجی ہماری ہو گئی ہے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو پانی میں نے ایک گلاس اور ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑ دیر پکا لیتے ہیں تاکہ ہمارا آلو پک کے تیار ہو جائے کیونکہ آلو تو پھرائی کیا تھا پکا نہیں تھا اچھے سے تو اب ہم ڈھککان کو کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں واو کتی سندر دیکھ رہی سبجی اور اس کا کلر کتا اچھا دیکھ رہا ہے بہت ہی ٹیشٹی سبجی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے اس کو مکس کر دیں گے ایک بار اور سبجی ہماری بن کے تیار ہے آلو بھی پک گیا ہے اب ہم گئیس کی فلیم کو کریں گے بند بہت ہی ٹیشٹی سبجی بن کے تیار ہے دوستوں اب بھی ایک بار جرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے آپ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کے یہاں چنے بوئے جاتا ہے یا نہیں بوئے جاتا تب ہی تو آپ بنا پائیں گے چنے کی سبجی تو چنے کی سبجی کو میں ایک باول میں سر کرتی ہوں یہ دیکھیں واو کتنے اچھی گریوی والی سبجی ہماری بن کے تیار ہے یہ دیکھیں اس میں ہر دھنوی کی پتے کی ہم گارنشن کر دیتے ہیں اور سبجی ہماری بن کے تیار ہے آئی ہوپ آج کی ریشپی آپ کو جرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھینکیو